اوازیں اسکی یہاں تک آ رہی ہیں بلکل بیچیر ہوں کے بولا رہی ہے اائٹا Premium آ رہا ہوں یہ دیکھو کہاں سے میرے پاس یہ دیکھو ہاں 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 کہاں سے میرے پاس آو ہوں لے کے آؤں اچھا اچھا لا رہا ہوں آ گئے آگئے آگئے بھائی آگئے بیچین بیچین کہیں گی باولی nesse یہ دیکھو کتنی بیچین ہے صبح کھا کے ہٹی ہے لیکن ابھی بھی کھانا ہے ایسے یہ نا نہیں السلام علیکم دوستو کیسے آپ سامل کرتا ہوں خیری اچھے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس کی حرکتیں دیکھیں میں اندر بیٹھا ہوا دا تو مجھے چیک چیک کیا بلا رہی تھی کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ میں نے بھائی اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے کیسے بلاتی ہے ابھی جارہ میں اس کو یہاں پر فسا دیتا ہوں اور پھر جو یہنا اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے ارے میڈم سبر کر جاؤ دے رہا ہوں رکو جا رہا یہ دیکھیں آپ کا بھائی اس طرح سے جھگاڑ مارتا ہے اب یہ سکون سے خاتی رہے گی مست ہو کے کھائے گی آرام سے کھاؤ آپ کا یہ بھائی آرام سے آرام سے پاغل ہو چکی ہے بھائی ایسا لگ رہا جیسے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے آج ہم نے اپنی ساری مرگیوں کو بھار نکالنا ہے بھلے سے یہ لڑیں لیکن پھر بھی بھار نکالنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری مرگیاں ان میں ایک عادی بیمار ہو گئی ہے جیسے ہماری وہ وہ والی حسیل ہے وہ دیکھیں وہ تھوڑی سی بیمار ہے اور ہمارا براما بیمار ہے اور ہمارا چھوٹا ڈون بیمار ہے چھوٹے ڈون کو تو میں نے الگ ہی وہاں پہ شیفٹ کر دیا اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ملوا دیتے ہیں کیونکہ اس کی حالت تھوڑی زیادہ خراب ہے مطلب ان کے مقابلے میں ہے تو صحیح لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ان سے زیادہ بیمار ہے اس ویسے اس کو الگ کر رہا چھوٹے ڈون کی بیگم یہاں پہ بندے اب تمہیں مزہ آیا بلکل مزہ آیا پر کھا کھا کہ اس بیچارے کو بیمار کر دیا تم نے اس کی ویسے بیمار نہیں ہویا ویسے ہی وہ بیمار ہوا بیچارہ پتہ نہیں کیوں بیمار ہوا گونیا فلس کو ابھی نہیں کھولتے ہیں کیونکہ ہمارے مرگا مرگی باہر گھوم رہے ہیں تو ان کو یہ پریشان کریں گے یہ ماشاءاللہ سارے سہی ہیں آہاں شہرو بتمیزی نہیں بلکل بھی اس کو در آگے اندر بھیج دیا وہ پھر چلی گئی اندر بلکل بتمیزی نہیں آجاو بھار آجاو بسم اللہ بھائی چھل گا یار آرام سے آرام چلو چلو شہباز جاؤ 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 میڈم کو جو ہے ہم نے کل یہاں پہ بند کر دیا تھا رات کے دائم کیونکہ میڈم جو ہے بھار ہوتی ہے اور کل بارش کا موسم ہو رہا تھا اس وعی سے ہم نے اس کو کیج کے ساتھ اٹھا کے یہاں پہ بند کر دیا تھا آجو میڈم یہ دونوں تو بھار آگا ہے اس کو رافتہ نظر نہیں آرہا وہ دیکھو پاگل ہوا ہوا ہے بھائی صاحب اوپر بھی دیکھ لیا کرو کبھی اور آج ہمارے چوکرٹ کوپی صبح سے باہر گھوم رہے آوارہ ہوئے ہیں ایک نمبر کے صبح سے گھوم رہے ہاتھ میں نہیں آرہے اتنی ان کو کوشش کر یہ پکڑ کے بند کرنے کی لیکن ہاتھ میں ہی نہیں آرہے ایسے گولی کی طرح پورے سیٹ اپ پہ بھاگے جا رہے تو میرے لئے چلو گھومنے تو اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گا ہے تو اب اتنی ٹینشن نہیں ہے اگل بھی اگل کی ابھی سے ان کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی دیکھنا بھی کاٹے گا یہ دیکھو یہ ایسا بسمان بنا پیر رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ڈاکو کہیں کا کب جا گی یہ کڑک ہوگی میرے تو سمجھ سے بھا رہے یہ دیکھو گسے ان کا دیکھو ایسا ہے پیگ پہ رہتا ہے گسے پھین 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 پھینPھین پھینپھپن پھین 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 اب بھائی یہ نا اس میں جو ہے نا ایک گزب ہو گیا بہت ہی بڑا دوغہ پہلے تم بھاğan رہا آپ بھا رہا ہو ہمارے سیٹینٹ جو ہے نا بلیک والا یہ والا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فیمیل لگ گئی ہے وہ جو ہے بیٹی بھی ہے نا وہ فیمیل لگ گئی ہے قابلی کی یار یہ غلط ہو گیا اتنی پیاری اس کی فیمیل ہے دیکھو کتنی پیاری بیگم ہے یار ہیں اتنی پیاری فیمیل کو جھوڑ کے وہاں پہ چلا گیا پاکل کہیں گیا اس نے جو ہے نا اس کے ساتھ پیر بنا لیا اور وہاں پہ دیکھے ان کا انڈہ پڑا ہوگا میں سمجھ رہا تھا یہ انڈہ بلیک والی کے جو ہے نا مطلب ان کا یہ آپس میں لگا ہوگا تو ان کا انڈہ ہے لیکن یہ تو سیٹینٹ کا یہ انڈہ ہمیں ہٹانا پڑے گا نہیں تو بچے اچھے نہیں آنے والے باقی گونیا فول کا انڈہ تو پڑا ہوگا ہوں وہاں پہ بس یہ انکیوبیٹ کریں اس وعیے سے میں اس کا انڈہ نہیں ہٹانا یہ والا انڈہ ہم پڑا رہے ہیں جب یہ انکیوبیٹ کرنے لگ جائیں گے نا سے بیٹھے بیٹھے بھی میرے کو دیکھتے ہیں تو گونیا فول کا انڈہ تھوڑا انڈہ کر لے نا ایک آدھ دن تھوڑا پرانا ہو جائے پھر ہم ان کا اپنا انڈہ ہٹا دیں گے سائیڈ میں کر دیں گے براونی کے اوپر اوڑ جائیں گے اوڑ جائیں گے بھائی یہ ویسے بھی جو ہے نا ہمارے کچھ دنوں کے میمان ہیں پھر انہوں نے واپسی بھی جانا ہے آو مٹھو مٹھو واپسی جانا ہے نا ہے بڑا چاچو چاچو کرتے ہیں یہ نیچے اپنا وہ پڑا بھائی سیل بھلا اس کے نیچے سائیڈوں میں جالی لگوائیں گے سیزن نہیں ہے سیزن نہیں ہے سیزن ابھی دو مہینے بعد سٹارٹ ہوگا نا پھر یہ بریڈ کریں گے ہم جو بریڈنگ ووکس لائے نا میں اسی وجہ سے نہیں لگا رہا کافی بھائیوں کے کمنٹ آئے کہ آپ نہ لگائیں تو اچھا کیونکہ ابھی سیزن نہیں ہے ابھی دو مہینے بعد انشاءاللہ سیزن آجا گا نا پھر ہم ان سے بریڈ لیں گے چھوٹی موٹی پیاری پیاری سی بریڈ لیں گے کرو گا نا بریڈ پکا ہاں نا چلو یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو شاباش بیٹھو اندر نہیں جانا یہاں بیٹھو نہیں بلکہ یہاں بیٹھو گملے پہ بیٹھو یہاں بڑے شوک سے بیٹھتے ہیں چلو شاباش یہ براؤنی نے ہلا دیا کیا یہ لو یہ لو یہ لو آ گیا پانی آ گیا پیاس لگیویتی ہیں بہت زیادہ گرمی ہے شدت کی تپیش ہو رہی ہے موسم اچھا ہے لیکن یہ نا ایک تپیش ہے اندر جو ہے نا گوراٹ سی ایک محسوس ہو رہی ہے ساری پریشان ابھی بیٹھے میں ان کو پانی بانی بس ان کا ختم ہو جاتا جلدی پانی اور جو ہے نا ہمارے توتو کا جلدی ختم ہو جاتا ہے مٹھو ہمارے تو ویسے بھی میں نے باہر نکال دیا یار ویلڈنگ والے کے پاس گئے بیٹھے پتہ نہیں کر رہا آ رہے ہیں ہمارا کام شروع کروانا کیونکہ گرمی ہے آپ کو پتہ ہے بہت ہے پھر جب ہمارا کام پورا ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ یہاں پہ پنکھے پنکھوں کی سیڈنگ کریں گے ہوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ایک چیز دکھاؤں ادھر آؤ میں سمجھ رہا تھا گرمی سے ان کے انڈے خراب ہو گئے ہوں گے لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بی بی نکال لیا یار لیکن اس کے انڈے نظر نہیں آرے اس کے انڈے پتہ نہیں کہاں گئے یار نظر ہی نہیں آرے ہے ہی نہیں یار اور یہ والی میں جو ہے نا ایک بی بی نکل چکا ہے اور تین انڈے تھے تین میں سے صرف ایک ہی بی بی نظر آ رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک انڈہ اس کے برابر میں پڑا ہوا ہے آج میں نے گرمی کی وجہ سوچا تھا کہ ان کی مٹکیاں نکال دوں گا لیکن آج انہوں نے بچے نکال لیا ہے مٹکیاں بھی نہیں نکال سکتے ہیں مٹکی لگے رہے ہیں جیسے بچے بڑا ہوگا پھر ہم مٹکی باہر نکال دیں گے یہ بہت شوک سے چڑھیا دیکھتی ہے یہاں تخت پر بڑھی ہے کہ شام کو اور یہاں سے سیدھا نشان ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ اڑتی رہتی ہے ایسے ایسے کر کے دیکھو بہت سے آگے دیکھو بہلا بچہ مارا ٹھیک ہو گیا بہلا بچہ مارا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بھائی ان کو دیکھتی رہتی ہے یہاں پہ یہ اڑتی رہتی ہے کبھی یہاں کبھی یہاں ایسے ان کو دیکھتی رہی ایک prank دکھاتا ہوں کبوتر کے ساتھ ابھی دیکھنا پرینک کروں گا اس کے ساتھ اے پرینک ہو گیا یہ دیکھ رہا ہے پوری تھیلی کا گھڑان کھولے گا اور پھر اندر جا کے دانا کھاتا ہے چلو باہر آو چلو باہر آو یہ دیکھو پوری تھیلی کھولے گا یہاں سے دانا کھائے گا سارا توتوں کا دانا یہ خراب کرتا ہے ابھی جو ہے فائنلی ویلڈنگ والے بھائی آ چکے ہیں یہاں پہ اب یہ جو ہے تھوڑا سا میجرمنٹ کریں گے یہاں پہ بھائی اور ویلڈنگ والے انکل جو ہے نا یہ آپس میں ملکے میجرمنٹ لے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ کام بہت جلد شروع ہو جائے گا بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک جلدہ جلد ہمارا یہ کام جلدی سے کمپلیٹ کروا دے اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سیٹ اپ پہ ڈھنڈک سی ہو جائے آمین بھائی کے کول آئی بھائی کے رائے کے جنہ نیچے آؤ سمال لینے کے لیے جانا ہے مطلب یہ کہ کام بہت جلدی شروع کرنا ہے نا اس ویے سے ہمزہ اور خیال کرنا کوئی کہیں پہ جائے نا ٹھیک ہے نا خیال کرنا ابھی ابو اور ہم ہم لوگ جا رہے ہیں پائپ بائپ کا پتہ کرنے کے لیے جو بھی سمال لانا ہے نا اس کا پتہ کر کے لے کر آئیں گے ابھی ہم لوگ مال ہم لوگوں نے نکلوا لیا یہ دیکھیں یہ بھائی جو ہے نا ابھی مال نکال لیا یہاں سے ابھی اس کو جلدی سے گھر میں لے کے چلتا ہے اوپر بھی چڑھانا ہوگا ابھی اوپر چڑھائیں گے بات کل چڑھا لیں گے سوپر دن میں چڑھائیں گے اوپر ابھی جو ہے نیچے رکھ دیں گے اس کو یہ والے سارے پائپ نکل رہا ہے تو اے کسی کا سر پہ نہیں بھیگ دیو بھائی یہ یہ کیا ہے جلوہ ہے ہمارا ابھی پتہ یہ ہی گیا ہوا تو جوپ پہ اللہ والی پتہ نہیں کیسے آئے ایک دم اور ہم نے اس کو کام پہ لگا دیا میں نے کہا کہ احمد کب کام آیا گا تویا ہمارے جو ہے نا شیڑ کا کام بہت جل شروع جائے گا پائپ بغیرہ آگئے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے نا ہم نے شیڑ کا کام شروع کرنا ہے اور ابھی موسم بلکل چینج ہوتا جا رہا ہے ابھی یہ کوئی ساڑھے چار ہو رہے ہیں شام کے مطلب ابھی کیسا اندھیرہ ہو گیا جسے اسے لگ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی ازان ہونے والی ہے بہت ہی گندے قسم کی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آندھی آنے والی ہے وہاں پہ آپ دور تک دیکھیں بس اس سے آگے آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا بلکل اندھیرہ اس سائیڈ میں تو چھا چکا ہے بلکل اندھیرہ ہو گیا یہ والی سائیڈ ابھی ساف ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی ڈھکتی جا رہی ہے تو ابھی کچھ بروسہ نہیں ہے کہ کس ٹائم آندھی آ جائے کس ٹائم بارش آ جائے تو اس سے پہلے ان سب کو سمیٹھنا پڑے گا ان کو اندر کرنا پڑے گا اور سب سے زیادہ براؤنی کی ڈینشن ہو رہی ہے ہمارے کو کیونکہ براؤنی جو ہے نا پوری چھت کھا چکی ہے مسئلہ یہ ہے دیکھو کسے آرام سے مسک ہو گیا بیٹی بھی ہے اس کو بھی رہا میں کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا خیر کرتے ہیں باقی اللہ مالی کہا آگر بارش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سیٹنگ بنی جائے گی ہے پیجنز تو ہمارے سارے اندر جا چکے ہیں موسم کو دیکھ کے یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں موسم انہوں نے دیکھا خراب ہے اور سارے اندر چلے گا ماشاءاللہ سارے اندر بیٹے ہیں اور ابھی میں نے فلیش لائٹ جلا ہے یہ فلیش لائٹ جلا ہے کہ پہلی بار میں دن میں ویڈیو بنا رہو کیا بات ہے ارے ہماری یہ لی فیمل نے دوسرا انڈہ بھی دے دیا کیا بات ہے یار ماشاءاللہ یہ دیکھیں یار اس نے دوسرا انڈہ بھی دے دیا اس کے پاس تین انڈے ہو گا ہے ایک گنیا فول کا دو اس کے اپنے ہو گا ہے جاؤ انکیو بیٹ کرو میں ویسے بھی بن کرنی ہی آیا تھا چلو جاؤ انکیو بیٹ کرو جاؤ جاؤ آندھی آ چکی ایک دم تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ان کو بن کرنا پڑے گا چلو چو چو اندر 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 آو آجا میرا بچھا میڈم آو آندھی آگئی ایسی تھنڈی ہوا چلی ہے نا جاؤ 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 چلو 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 تم چارو بھی اندر جاؤ براما اور ملکہ رہ گئی ہیں براما ملکہ کو بکڑنا ہے چلو چلو آگئی آگئی آندھی آگئی دیکھو ان کے پر کے سے اوڑنا ہے چلو 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 چوکلیٹ کوفی تُو باتے گھوم رہے ہو دل نہیں بھر رہا گیا اب آندھی آگئی ہے چلو شا باز شا باز موسیقی موسیقی